چندہ ماما چندہ ماما مگرمچ دیکھ لیا جسے دیکھ کر وہے پڑی تیجی سے جنگل کی طرف بھاگنے لگا راستے میں اسے جگو بندر مل گیا جگو نے چننو ہیرن سے اتنی تیج بھاگنے کا کارن پوچھا چننو ہیرن نے اس کو ساری بات بتائی جگو بندر نے کہا میں تم کو بتانا بھول گیا تھا کہ وہے ایک کھونی جھیل ہے جس میں جو بھی سام کے بعد جاتا وہے واپس نہیں آتا لیکن اس جھیل میں مگرمچ کیا کر رہا ہے اسے تو ہم نے کبھی نہیں دیکھا اس کا مطلب وہے مگرمچ ہی سبھی جانوروں کو کھاتا ہے جو بھی سام کے بعد اس جھیل میں پانی پینے جاتا ہے اگلے دن جگو بندر چنگل کے سبھی جانوروں کو لے کر اس جھیل میں گیا مگرمچ سبھی جانوروں کو آتا دیکھ کر چھپ گیا لیکن مگرمچ کی پیٹ ابھی بھی پانی سے اوپر دکھائی دی رہی تھی سبھی جانوروں نے کہا کہ پانی کے باہر جو چیز دکھائی دے رہی ہے وہے مگرمچ ہے یہ سن کر مگرمچ کچھ نہیں بولا چیکو خرگوس نے دماغ لگایا اور بولا نہیں یہ تو پتھر ہے لیکن ہم تبھی مانیں گے جب یہ خود بتائے گا یہ سن کر مگرمچ بولا کہ میں ایک پتھر ہوں اس سے سبھی جانوروں کو پتا لگ گیا کہ یہ ایک مگرمچ ہے چیکو خرگوس نے مگرمچ کو کہا کہ تم اتنا بھی نہیں جانتے کہ پتھر نہیں بولا کرتے اس کے بعد سبھی جانوروں نے مر کر اس مگرمچ کو اس جھیل سے بھگا دیا اور خسی خسی رہنے لگے اس کہانے سے ہمیں یہ سکسہ ملتی ہے کہ یدی ہم کسی بھی مصیبت کا سامنا بینا گھبرائے مل کر کرتے ہیں تو اس سے چھٹکارا پا سکتے ہیں